موسیقی کوفہ میں بازار کے اندر جب حبیب سے ملاقات ہوئی تو حبیب نے پوچھا مسلم کہاں کہا بازار میں ہوں ہنہ لینے آیا ہوں خضاب لینے آیا ہوں کہا چلو حسین ابن علی کربلا پہنچ چکے ہیں وہاں خضاب لگے گا صحیح مسلم اور سجا گھر نہیں گئے کہ میں ابھی آتا ہوں تھوڑی دیر بتا کے آتا ہوں جب پتا چلا کہ امام وہاں ہے وہیں سے نکل پڑے یہ تب ہی تو امام نے کہا کہ میرے جیسے صحابی کسی کو نہیں مل سکتے تو آج ہم اپنے امام کے لئے حسین مہترم کیا کر رہے ہیں کتنا عمل ہے امام کے لئے مشکلات آپ کے سامنے ہیں کمیونٹی کی معاشرے کی سوسائیٹی کی پاکستان کی دنیا کی مشکلات آپ کے سامنے ہیں کوٹا میں ہونے والا باقیہ اور یہ مشکلات ان کے اوپر اور اس طرح کی مشکلات جو ان کے اوپر پہلے بھی ہوئے اور اس طرح کی اور بہت ساری مشکلات فلسطین کے اوپر یمن کے اوپر یہ سب مشکلات ہیں انسانیت کے اوپر مشکلات ہیں ظالم اپنے آپ کو استقباری طاقتیں اپنے آپ کو سمجھتی ہیں کہ وہ پوری دنیا پہ قابض ہو جائیں گی خب یہ ان کی غلط فہمی ہے یہ ان کی ایک سوچ ہے غلط سوچ ہے کیونکہ قرآن جب کہہ رہا ہے کہ ہم اپنی زمین کو اس کے اصلی وارثوں کی طرف پلٹائیں گے تو اصلی وارث کون ہے وہ امام کیا امام ہے اصلی وارث اللہ کی آخری حجت جو ہے وہ وارث ہے لیکن ہم اس فراثت تک پہنچنے کے لئے ہم اپنا کردار کے آدھا کر رہے ہیں ہماری آج معاشرے میں کیا ڈیوٹی ہے چاہے وہ علمی میدان ہو عملی میدان ہو کوئی بھی چیز ہو فینینشل ہو کوئی آئی ٹی کی سپیسیلائزیشن ہو ایکنومیکل ہو سوشیلائزیشن ہو سٹی ڈیولمنٹ ہو آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہو یعنی ہم اپنا کردار امام کے لئے کیا کر رہے ہیں ہو سکتا ہے نوکری اچھی کر رہے ہیں جوب اچھی کر رہے ہیں اچھی بات ہے کریں لیکن یہ جو اتنی اللہ نے کالیٹیز دی ہیں ان میں سے امام کے لئے کیا ہے کتنا تیار ہے کہ اگر آج امام کی حکومت کے لئے کچھ کام کرنا پڑا گیا تو کچھ کریں گے یا نہیں کریں گے پلاننگ میں ہے یا نہیں ہے یا نہیں بالکل ہے ہی نہیں پلاننگ کے اندر تو جب ہے ہی نہیں تو امام کو کہاں بلا رہے ہیں آپ کہاں آئیں گے امام کس کے پاس آئے ہیں امام یہاں پہ آئیں گے امام کہ جہاں ہم اتنے سال ہو گئے دوہزار تیرہ میں بھی ہم نے دھرنے دے کر اپنے مطالبات منوائے اور آٹھ سال کے بعد بھی ہم وہی کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے ہمارے پاس کوئی پلیننگ نہیں ہے ہمارے پاس کوئی سٹیٹیجیز نہیں ہے ہم اتنی طاقت میں آئی نہیں پائے آج تک آپ دوسری طاقتوں کو دیکھیں کہ جن کے پاس امامت اور ولایت کا نظام ہے وہ ایک شخص جس کے چہرے کو جس کی ایک آنکھ سے دشمنٹڈرتا چالیس سال امام کی حکومت کے لیے چار ملکوں پہ حکومت قائم کرتا رہا گاؤں میں پرہنے والا کسان کا بیٹا تھا کسی ایونیورسٹی سے نہیں پڑا لیکن امام کی خاطر امام کی حکومت کے لیے اپنے آپ کو اس مقام پہ لے کر آیا دشمن اس سے خوف کھاتا تھا خود خود اس کو آ کر اس کو حملہ قرار دیا کہ اس کو مارو ایک شخص کیا کر سکتا تھا جانتے تھے کہ یہ جو اتنے بلینڈ ڈالر کی ہم نے محنت کی چیزی ہے اس ایک شخص نے برباد کر دی ہے وہ اپنے آپ کو انسان اس قابل لے کر آئے ایسی قیمت بنائے اپنے آپ کی کہ خدا نے پھر انتخاب کیا خدا نے اس خون کو خریدا اور اسے اس مقام تک پہنچایا کہ انسانیت کی تاریخ میں ایسا جنازہ نہیں اٹھایا گیا کسی کا اور اس نے اپنے وجود کے ٹکڑے کرا دیئے نہ سر کا پتہ نہ بدن کا پتہ صرف ٹکڑے تھے اور ایک ہاتھ تھا بس جس کے سردار کی گردن نہ ہو ان کے نوکروں کی گردنیں کیوں بچیں یہ ہے کربلا کربلا یہی ہے کہ دعوت دیتی ہے کہ یہ عشق کی وعدی ہے آنا چاہتے ہو امام تک بسم اللہ آؤ لیکن شرط ایک ہے گردن کٹوا کے آنا پڑے گا عشقِ ولایتِ علی کی خاطر گردنیں کٹی جا رہی ہے انہیں افتخار کرے آدمی کہ میں اپنے سید و شہدہ کے راستے پر قربان ہو رہا ہوں جب سردار کی گردن نہیں غلاموں کی گردنیں کیوں بچیں ہم خود کہتے ہیں یا لیتنی کنتم آکوں فاؤفوز فاؤزن عظیمہ کاش ہم کربلا میں ہوتے کامیاب ہو جاتے ہیں کیسی کامیابی ہے وقت کا امام منتظر ہے ہمیں دیکھ رہا ہے یہ کیا کر رہے ہیں یہ کس طرف بڑھے ہیں ان کے پاس کیا سٹریٹیجیز ہیں ان کے پاس کیا پلیننگ ہے یہ اسلام کے خاطر کیا کر رہے ہیں یہ اللہ کے دین کے خاطر کتنا کام کر رہے ہیں یہ دنیا انسانیت دیکھیں اس میں تو اسلام تو ہر مذہب کے لیے سپیس رکھتا ہے روم رکھتا ہے اسلام ہر مذہب کو آزادی دیتا ہے انسانیت کا درس ہے اسلام امنیت کا درس ہے محبت کا درس ہے کیا ہم اس درس کو دنیا میں دے رہے ہیں کہ نہیں دے رہے ہیں یا ہم فنڈیمنٹلسٹ ہوتے جا رہے ہیں یا ہم ایکسٹریمسٹ ہوتے جا رہے ہیں بس میں صحیح ہوں باقی سب غلط ہیں اگر ہم اس طرح بڑھیں گے تو ہم امام کو کہاں دعوت دیں گے نجف کے عالم دین تھے استاد تھے بڑے ان کا شاگرد کہتا ہے کہ میں ایسے استاد تھے کہ جو ہر درس میں اپنے درس سے پہلے امام کا ذکر کرتے تھے میں ایک دن ان کی خدمت میں درس سے تھوڑا پہلے چلا گیا میں نے دیکھا بڑے پریشان ہے میں نے کہا استاد کیا ہوا کہا کہ میرا امتحان ہوا اور ناکام ہو گیا کہا استاد آپ کا کیسا امتحان امتحان تو ہمارے ہوتے ہیں کہا نہیں میں نے خواب میں دیکھا کہ آواز آئی کہ امام کا ظہور ہو گیا اور امام اسی شہر کے اندر ہے تو میں جلدی جلدی لباس پہنا اور گھر سے باہر نکلا میں باہر نکلا تو دیکھا لوگ بہت حجوم میں اور دوڑے جا رہے ہیں امام جہاں پر ہے میں نے دیکھا کہ جب میں باہر نکلا تو کوئی میرے ابا کے اوپر سے کوئی مجھے تکہ دیتا ہو جا رہا ہے میں نے کہا کہ میں اتنا بڑا استاد ہوں کوئی میرا احترام نہیں کر رہا ہے خیر کہا میں بھی بڑی مشکل سے امام تک پہنچ گیا میں نے امام کو خدمت میں کہا مولا آپ کو آنے کی کیا ضرورت تھی ہم تھے نا خود کہا میری ہاں کھل گئی وجہ کہ میں اپنی میں میں گرفتار ہوں میں کہاں امام کو آنے دوں گا میں ایک طالب علم ہوتے ہوئے میں ایک آلہ مدین اگر لوگ کہتے ہیں بلے میں خود نہیں ہوں آلہ مدین طالب علم چھوٹا ہے ایک مجلس پڑھنے والا کہ امام نے کیا کرنا ہے میں ہوں نا میں مجلس پڑھنا ہوں مولا آپ کو کیا ضرورت ہے اجزان محترم سخت ہے آسان نہیں ہے امام تک پہنچنا امام تک پہنچنا اگر آسان ہوتا تو بی بی مدینہ کے دروازے نہ کٹ کٹ آتی